اسلام علیکم آج کی تازترین اپ ڈیٹ یہ ہے ایم ڈی گائٹ کے بچوں کے لیے سب سے پہلے کے پی کے بچے یہ بات غور سے سنیں کہ وہ تمام بچے کے پی کے بچے جنہوں نے کیا کیا تھا ری کانٹنگ کے لیے ری چیکنگ کے لیے اپنی اپلیکیشن دی تھی اپنا فارم فل کیا تھا اور پینٹی سو کی فیس بھری تھی وہ بچے یہ سن لیں کہ ان کا ایک نمبر تک نہ بڑھ سکا یہ ظلم ہو ہے بچوں کے ساتھ ان کا ایک نمبر بھی نہیں بڑھا بڑھا وہ بچے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا فارم پر یار یہ ایک بزنس کا طریقہ ہے ان کو اور موقع مل گیا کہ ان سے اور پیسہ لیں ان کو اور ان کو ظلیل کریں بچے پہلے کافی پرشان تھے ان سے اور اپنی جیبیں بھریں تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں انسر شیٹس آف آل دا کینڈیٹس ہو اپلائیڈ فاری ٹوٹلینگ ری چیکنگ ہے بین ری چیکڈ ری اگزامائنڈ تھوڈ مشینز اینڈ مینولی ایز ویل نو چینجن مارکس آف اینی کینڈیٹس ہیز بین ا یہ ہے ہمارے ملک کا سسٹم یہ ہے ہمارے ملک کا نظام بچوں کے ساتھ ظلم پہ ظلم اور تمام لوگ خموش اس طرح چلتا آ رہا ہے نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں سند کے بارے میں سند کے بارے میں بھی آپ سنو لیں ذرا اگر ہم سند کی بات کریں تو سند میں بھی بچوں کو نمبر دینے سے انکار کر دیا گیا کہ آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پہلے سے آٹھ نمبر مل چکے ہیں میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں تمام امیدواروں کو آٹھ نمبر اضافی دیے گئے ہیں ویس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی جو کہ ڈی یو ایچ ایس ڈاؤ یونیورسٹی نے لیا تھا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سینسز تو یہ تھا سند کے بارے میں اور وہ ایٹا کے بارے میں اب اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو سند کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو عرفان یوسف صاحب کا وہ ٹوئٹ دکھاتا ہوں پہلے دیکھ لیں کہ عرفان یوسف صاحب کون ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے یو ایچ ایس کے طلبہ کو انصاف دلانے کے لیے یو ایچ ایس کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا بچوں کو ساتھ لے کر نکلے حالانکہ بچوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا مطلب کم تداد میں تھے تیس سے پینتیس تھے اگر دیادہ نکلتے تو اپنے حق کی آواز بلان کرتے اور اپنے حق کو لے لیتے حق چھیننا پڑتا ہے پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا یہ عرفان یوسف صاحب نے کہا آئے دیکھیں اس میں انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ایچ ایس کی جو منیجمنٹ ہے ان کو جو پچیس سوال دیے گئے تھے جو آوٹ آف سلیبس تھے ان پچیس سوالوں کا ریزالٹ یعنی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا اس پہ ابھی انالائز جاری ہے اس کا انالائز کر رہے ہیں جیسے ہی اس کو اچھی طرح سے وہ معینہ کر لیں گے تب آپ کو اس میں سے شاید کچھ نمبر ملیں لیکن 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 یہ ناممکن بات ہے وہی ریزالٹ نکلے گا جو ریٹوٹلنگ کا نکلا 35 فیز بھار کے بچے پچت آ رہے ہیں یار یہ ظلم ہے پچوں کے ساتھ پاکستان کا نظام ہے ہمارا یار جب پرائیم منسٹر جو لگتا ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا وہ عوام کی مرضی کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کی مرضی کا ہوتا ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسی لاکھ کی سیٹ ہے کوئی مزاق ہے اچھا دیکھیں پہلے بچوں کو میں نے کہا تھا کہ ریچیکنگ کے لیے اپلے نہ کریں اب ہم چلتے ہیں سیند کی جانب جو کہ ایک بیسٹ اچھی انفارمیشن ہو گئی کس کے لیے ڈی او ایچ ایس کے لیے ڈو یونیورسٹی کے لیے اور اس کی منیجمنٹ کے لیے لیکن بچوں کے لیے تو اچھی نیوز نہیں ہے وہ دکھاتے ہوں آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ جائے آپ کے دماغ میں کچھ بیٹھ جائے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ایم ڈی کیڈ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بہترین سے بہترین لیکچرز موجود ہیں گریپ اکیڈمی کے سٹار اکیڈمی کے انگلیش کی بائیو کے کمیسٹی کے فیزیکس کے اور حتیٰ کے لاجیکل ریزنگ کے بھی بہترین سے بہترین لیکچرز موجود ہیں اور ہر چپٹر کا ہر چپ پلیٹ ڈسکیشن کے ساتھ موجود ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کے آپ کو اچھے لگیں وہ دیکھیں یہ چینل نیو چینل ہے تو اس پر تھوڑے سی ویوز کم ہیں لیکن بیسٹ لیکچرز آویلیبل ہیں بیسٹ ٹیچرز کے طرف پڑھتے ہیں کراچی میں دو میڈیکل یونیورسٹی نے ایم بی بیس اور بی ڈی ایس کے داخلے کے امیدواروں کی شکیت کا ازالہ کرتے ہوئے میڈیکل ٹیسٹ میں تمام امیدواروں کو آٹھ نمبر اضافی دیئے ہیں اور جمعہ رہا ہے تو یکم دسمبر سے داخلوں کا عمل شروع ہو رہا ہے یعنی آپ کو نمبر تو پہلے دے چکے ہیں ابھی آپ نے پیچھے ریزالٹ سے جب ریزالٹ نہیں آیا تھا کی کا پرابلم تھا تو انہوں نے کچھ بچوں کے نمبر بڑھا دیئے تھے کن کے تین کبھی کن کے پانچ اور کن کے چھے چھے کم کر دیئے تھے اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آٹھ نمبر ہم نے تو دے دیئے تھے ہر بچوں کو جیسے انہوں نے کیا کیا تھا پی ایم سی کا جو صدر ہے انہوں نے جناب کہا تھ کہ پہلے کہا کہ ہم سے مسٹیک ہوئی بچوں کو گریس مارکس دیں گے بعد میں وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ ہم نے ایک کوئیشنز بھی آؤٹ آف سلے بس نہیں دیا یہ نیوز بقیدہ جیو نیوز پر جیو نیوز پر ایرم نیوز پر چل چکی ہے اچھا آگے دیکھتے ہیں آٹھ نمبر مل چکے ہیں اب یکم دسمبر سے داخلوں کا عمل شروع ہو رہا ہے تو یکم دسمبر سے آپ داخلیں گھروا سکتے ہیں اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کے ماشاءاللہ نمبر اچھے ہیں ڈوجینورسٹی کے ویسٹ چانسلر پروفیسر محمد سہید قریشی نے اس تاثر کے تردید کیا ہے کہ ایم بی بی کے ایم ڈی کیٹ سیشن بائیس تیس میں صوبے کے کسی خاص علاقے زلے کے لیے میرٹ پر کوئی سمجھوتا کیا گیا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا گیا ہے نہ سمجھوتا ہوا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا ہے یار یہ کیا چیز ہے ہم کوئی پاگل ہیں ہم کوئی بے وقوف ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے ابھی ٹیسٹ دیا ہے ہمیں سب پ ہمیں بتا کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے آپ کو نقصان پہنچے گا وہ بچوں نے جنہوں نے پورا سال میند کی والدہ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا ایم ٹی گیٹ تیرہ نومبر کو پورے صوبے میں خالص میریٹ کی بریاد پر امن اور انداز پور امن انداز میں کسی نہ خوشگوار واقعے کے بغیر منعقد واللخ دل لانا تو شرم نہیں آتی ویسے لفظ نام مناسب ہے لیکن ان کو سوڈ کرتا ہے ہماری سس کر کے رکھ دیا ہے وہ بچے جو پورا سال لگے رہے ہیں یونیورسٹیز کی کالج کی تیاری کے لیے کہ کسی میں ایڈمیشن ہو جائے کسی بھی کسی بھی کسی بھی ایک میڈیکل کالج میں گار سے دور چالیس بیالیس ہزار اپنا ایک سیشن کی فیس بھری ہاؤسٹل کے خرچے لہذا بڑے بھرے ماں باپ سے دوری ارہذا اختیار کی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بچوں کے ساتھ ظلم پہ ظلم ابھی اس کی ایک مثال جو ابھی ایٹا میں ریزالٹ آئے بچوں نے اپ اپلائی کیا تو ایک نبر بھی نہیں بڑھا حالانکہ پینتی سو فیس ہر بچے سے انہوں نے لے لی طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے ڈاؤ یونیورسٹیز نے سندھ کی تمام امیدواروں کو آٹھ نبر اضافی دے دی ہیں کہاں دیئے ہیں بتائیں بچوں کے نبر کاٹ دیئے ہیں ایک دو کو نبر چار پانچ کو نبر آپ نے دیئے ہیں کچھ کو نبر دیئے ہیں ہر کسی کو نہیں دیئے اس طرح تو نہ بولیں نا بچوں کے ساتھ ظلم پہ ظلم کرتے رہیں گے اور ہم چوب بیٹھ رہیں گے ہم یار آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا میں پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا جو کہ ویس چانسلر ہے ڈاؤ یونیورسٹی ملک کی موت بیر میڈیکل یونیورسٹی ہے جی بلکہ ہم مانتے ہم ہترام کرتے ہیں جہاں کسی تاثب کے بغیر میرٹ پر حضور ہوں طلبہ زیر تلیم ہے بلکل اس یونیورسٹی پر بعض مقصود مقاصد کے تحت الزام عید کرنا ناپسندی دفل ہے دیکھ چاچا یہ بات تیری غلط ہے یہ بات تیری غلط ہے کون سے الزام بچے بن حق کے لئے اٹھ رہے ہیں کون بندہ الزام لگے گا ایک بندہ لگے گا ہزاروں کی تداد میں بچے آپ سے آپ سے مقاطبہ ہیں کہ ہم سے نہ کھیلیں ہمارے مستقبل سے نہ کھیلیں ہمارا فیوچر تباہ نہ کریں اچھا آگے دیکھیں جی سے ملک کی تلیم یافتہ حلقوں میں ناپسند کیا جا رہا ہے اچھا آپ کی تلیم یافتہ حلقوں میں ناپسند کیا جا رہا ہے عجیب بات یار شرم آنی چاہیے جی سے ملک کے آگے آگے دیکھتے ہیں پروفیسر محمد سعید قرش نے کہا کہ ایم ڈی کیڑ خاص پیشہ ورانہ تلیم کا معاملہ ہے ہاں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اس پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اچھا سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تو آپ سیٹیں کی بیج دیتے ہیں ہم مانتے ہیں ہر سیٹ نہیں بیگتی لیکن کچھ سیٹیں جیسا کہ ابھی آپ نے گریس مارکس دیاں کسی کو آٹھ ہٹ دے دیاں کسی کو دس دس دے دیاں سننے میں ہے کہ بیس گریس مارکس بھی دی گئے ہیں اور کن کے آپ نے چھے چھے آٹھ ہٹھ کاٹ لیاں کیوں کاٹے ہیں بھائی آپ نے کیوں کاٹے ہیں بتائیں کسی کو بیس دے دیاں اپنی مان پسند لوگوں کو بیس دے دیاں اپنے اسی طرح پچھلے سال پی ایم سی نے کیا تھا اچھا آگے دیکھیں اس پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ داخل کمر شروع کرنے میں کچھ توقف اس لیے ہوا کہ ہیدر آباد انٹر اوکے اوکے دیکھتے ہیں نیکسٹ میرے پاس ہوگی اس کی آگلی بات ہے یہ کہہ رہا ہے کہ موتبر میڈیکل انیورسٹی تو یہ ہو گیا یار کہاں چلا گیا چلو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھوں گا ابھی تک یہ تک یہاں تک کافی ہے کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو یار بس یہ ہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ پڑھیں محنت کریں اور یہ خاص طور کہہ دوں چاہے آپ سیند سے ہیں چاہے آپ بلوچستان سے ہیں چاہے آپ کے پی کے سے ہیں آپ کہیں سے بھی ہیں یار اگر آپ پنجاب سے ہیں تاب بیا فیڈرل کی بکس پڑھیں چاہیے اعلان بھی کر دیں کہ آپ نے صرف پنجابس کی بکس پڑھ دی ہیں کیونکہ آپ کو پنجاب بکس میں سپے پر آئے گا تاب بیا وہ نے یقین نہیں کرنا یہ سارا کا سربکواس جھوٹ ہوتا ہے اپنے مستقبل کو خود سنوارے ہیں آپ دیکھیں میڈیکل کالجز کی فیس بھی انہوں نے بڑھا دی بچہ جائے تو کام جائے ہمارا سوال ہے کیا میڈیکل کالجز میں جانا کہ ایم بی بیس کرنا صرف امیرزادوں کا سپنا ہوتا ہے کہ ام امیرزادی ایم بی بیس کر سکتے ہیں غریبوں کا حق نہیں ہے جو مہنتی ہیں ہاں یہ جانتے ہیں پاکستان میں جو بھی حکومت کرتا ہے وہ یا تو نہ اہل ہوتا ہے یا انپاد ہوتا ہے یا جہل ہوتا ہے وزیر التلہیم ایسے لگے ہیں جن کا شعبہ کوئی اور یا میٹرک بھی پاس نہیں کر سکے تو جھوٹ موٹ کی زنات لیتی وہ اب کہہ دیں تو وہ بات ٹھیک ہے وہ تو ہم جانتے ہیں اچھا اور ایک بات بتا دوں ہم پر حکومت کون کرتا ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کلاس کے � اپر اوپر ایک سیمپل بندہ بی اے کر کے علامہ اقبال انیورسٹی سے کسی سے اپنا ٹیسٹ دیتا ہے اس کا ڈریکٹ ایسسٹنٹ کمیشنر لگ جاتا ہے کمیشنر لگ جاتا ہے اور انٹاپرز پر حکومت کرتا ہے ایسا ملک ہے یار ہمارا تو یہ کیسے ترقی کرے گا بس وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بستر سے اٹھنے کی ہماری کوشت کو آتنی ہے جورات نہیں ہوتی اور ہم سپنے دیکھتے ہیں جنات میں جانے کے قبر سے اٹھ کے جنات میں جانے سے اللہ اللہ حافظ ہے اس ملک کا چلو بسٹ آف لکھ آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ امید ہے چینل کو آپ لائک بھی کر دیں گے سبسکرائب بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں بسٹ آف لکھ اللہ حافظ